ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں جنرل سپیکر وہ احساس محرومی فائرنگ کہاں سے ہوئی لاتھی کس نے چلائی گولی کس نے جلائی اس پر ایک سوالی انشان ہے لیکن کیا وہ عزیزستان کے لوگ کیا اس ملک کے بنانے میں مجھے یہ بتایا جائے جب 1948 میں کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے کن قبائلیوں کا سہرہ لیا گیا تھا یہی وہ قبائلی ہیں جو آج غدار کے لائے جا رہے ہیں یہی وہ قبائلی ہیں جن کو آج گولیاں ماری جا رہی ہیں یہی وہ قبائلی لوگ ہیں جن کو آج غداری کے لکابات سے نوازہ جا رہا ہے جناب سپیکر صاحب اگر اس ملک میں غداروں کی تعداد کو گنا جائے تو میں شروع سے شروع کروں گا جی ملک کے بانی فاؤنڈر محمد علی جنہ کی بہن کو کیا ملک دشمن قرار نہیں دیا گیا تھا کیا اس کو بھی غدار اور کس نے جس کی طرف سے وہ الزامات لگائے گئے میں آپ کو ایک بڑی سفہرستے پاکستان کے غداروں کی بتا دیتا ہم جنہ سپیکر باچہ خان بھی غددار علی خان بھی غددار غصبش بزنجو بھی غددار عطا اللہ منگل بھی غددار خیربش مری بھی غددار اکبر بکتی بھی غددار ظلفکار علی بٹو بھی ملک دشمن اور غددار نواز شریف بنظیر جو ہے سیکیورٹی رسک اور وہ بھی غددار عطا حسین بھی غددار اور ظہرے جب وہ غددار ہوئے تو ان کو منتخب کرنے والے ان کو ووڑ دینے والے بھی غددار ہو گئے اور کیا یہی وہ لوگ نہیں جنہوں نے اس ملک کا آئین بنایا جس آئین کو ابھی بھی ہم لہراتے اس کی سبز جلد لوگوں کو دکھاتے ہیں کیا اگر وہ غددار ہیں تو ان کو منتخب کرنے والے بھی غددار کرا دیئے گے تو اس کا مطلب کہ اس ملکی اسی فیصد آبادی جو ہے غددار ہوئی اور محبہ وطن صرف بیس فیصد رہ گئے اور عجیب تماشا ہے جب یہاں ہوتے ہیں تو غددار جب وہاں ہوتے ہیں تو محبہ وطن بہت ہی کم فصل ہے اس کا اور پھر وہاں سے اٹھ کے جب یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ غددار آج میرے پی ٹی آئی کے دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں معذرورت کے ساتھ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں لوگوں پر کل آپ کو پھر یہاں پہ آنا پڑے گا اور پھر تیاری کر کے آئیں کہ یہ الزامات پھر آپ پر بھی لگیں پہلے بھی لگیں ہاں پہ یہ مسئلوں کا حل نہیں جنرل سمی کرتا ہے ہم سیاست کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ مسائل جو دیرینہ ہیں ان کا حل جو ہے مذاکرات اور بات چیز سے ہونا چاہیے کیوں نہ ہم یہاں پر گھنٹوں گھنٹوں بحث کرتے ہیں وہ اہم ایشوز جن پر پاکستان پہلے ہی دو لخت ہوا اور اب بھی وہ تلواریں جو ہیں آپ کے اور ہمارے سروں پر لٹک رہی ہیں ان کے لئے کوئی ایک دن وہ قرار کیا جائے چاہے وہ بلوسان کا مسئلہ ہو میرے پشتون بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں معذرورت کے ساتھ یہ گھڑی کا کانٹا جو ہے نا یہ چانٹے کی صورت میں جب ہمارے سر پر پڑھ رہا تھا خاموش تھے لوگ اب وہ کانٹا جو ہے چانٹے میں تبدیل ہو کر اب وزیرستان اور خیبر پختنخواہ کے لوگوں پر جو پڑھ رہا ہے ہم سب کو جو ہے اس کو سیریس طریقے سے اس کو لینا ہوگا سوائے اس کے کہ اس کو غیر سنجیدگی کے طور پر جو ہے اس پر ہم باتیں کرتے رہیں ایک دن ہو کر رہے ہیں جنرم سبیر صاحب چاہے وہ فاتہ کا مسئلہ ہے غزیرستان کا مسئلہ ہے بلوستان کا مسئلہ ہے ان پر جو اس سیر حاصل بیعث کی جائے اور ایک پارلمانی کمیشن بنائے جائے ہم نہیں کہتے چاہتے کہ ہم جیسے لوگوں کو محب باتن لوگوں جو اس پارلمنٹ بھی ہیں پارلمنٹ سے بعد بھی ہیں ان کا ایک کمیشن بنائے جائے جو یہ جو واقعہ ہوا ہے اسی چانبین کریں اور بلوستان میں ہونے والے واقعات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جنبی ڈبنی سویکر صاحب کہتا ہے کہ جی تبدیلی آگئی ہے بلوستان میں واقعی تبدیلی آگئی ہے ایک زبانے میں نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا تھا پھر ترقی کی مرائل گزرتے گزرتے گوڑوں کو اٹھایا جا رہا ہے اب جو ہے ترقی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ خواتین اور بچوں تک اٹھایا جا رہا ہے تو اس کو میں نیا پاکستان کا نام دوں یا پرانا پاکستان کا نام جنرل سویکر صاحب ان الفاظوں کے ساتھ کے جن کو آج دشت گرد کہا جاتا ہے جن کو ملک دشمن کہا جاتا ہے وہ اس شہر کے ساتھ وہ دشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گرد نہیں ہوتے مسلسل جبر سموسن دلوں میں در نہیں رہتے ان کے ساتھ آپ شفقت سے پیش آئیں وہ بھی انہوں نے قربانیہ دیئے اپنی ثقافت اپنا نام اپنا قومی تشخص جو ہے ہاتھ پہ رکھ کے ہوئے اس ملک میں شامل ہوئے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ سوچیں کہ اگوانستان 1979 سے جو آج دن تک اس خطے میں جو کچھ ہوا ہے اس کا نقصان کس کو ہوا ہے اس کا بینیفٹیری کون ہے امریکن ڈالر جو آتے رہے اگوانستان کی جنگ کی شکل میں خیبر پختونخواہ اور فاتا سے ہٹ کر لوگ عرب پتی اور بلینر جا کے بنے ہوئے ملک کے اندر اور بیرونے مرد جو ہیں انہوں نے جائیدادیں خرید لیے جتنے ان بینیفٹیری کی کبریں نہیں ہیں لیکن اس سے زیادہ ان مظلوقوں کے جو کبرسان بنے ہوئے ان علاقوں میں ان کا قصوری ہے تھا ہر وقت ضرورت پڑی تو ان کو استعمال کیا گیا ہر وقت ضرورت پڑتی ہے تو ان کا نام لیا جاتا ہے جس طرح چاغی کا نام لیا گیا جس طرح گوادر کا نام لیا جا رہا ہے جس طرح ریکرڈ ڈیک کا نام لیا جا رہا ہے لیکن وقت ضرورت کے بعد ان کو اس طرح پھیک دیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ لوگوں نے ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے ان کو سڑک پر پھیک دیا ہو